اسلام علیکم فرینڈز آئی ایم کیسلی اینڈ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسی ایڈیٹنگ اپلیکیشن کے بارے میں کہ جس کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو یہ بتانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو فرسٹ آف ہال آپ لوگوں نے کرنا کہ آپ لوگوں نے اپنے ایپ سٹور پلے سٹور سے جو ہے نام ایئر برش والی نام والی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے اپنے اس اپلیکیشن میں اپنا ایک پک کو اوپن کرنا ہے جو آپ لوگوں نے پک ایڈیٹنگ کرنی ہے سمپلی اس کو اوپن کر دینا ہے ائر برش والے اپلیکیشن میں اس کو اوپن کر لینا ہے جو یہ آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے سکرین پر آ جائے گا تو اس میں بہت ساری ٹولز آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن آپ لوگ انہیں کرنا کیا ہے سموتھ والی ٹولز پر جانے کے بعد آپ لوگ انہیں سموتھر والی ٹولز میں جانے کے بعد آپ لوگ انہیں سائز کو تھوڑا سا ڈگریز کر دینا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائز تھوڑے ڈگریز ہو گئی ڈگریز ہونے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سکین پر سوڑے ڈمپلز بغیرائیں تو ان کو بھی آپ کلین کر سکتے ہیں دوبارہ آپ لوگ انہیں آ جانا ہے اس ایس ای این ای ای ایپ نام کی ایک آئیکن ہے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ انہیں جدھر بھی آپ کے موگرر ہے تو آپ ان کو ریمو کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں औہ조نہ کے بعد آپ لوگ انہیں دین اوکی کرنا ہے آپ لوگ سموتھ پر آ جانے из موٹھ پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے سموتھر پر جانے کے بعد آپ لوگوں نے سائز کو تھوڑا سا ڈگریز کر دینا ہے جو ہی آپ سائز کو ڈگریز کر دیں گے تو آپ اپنے سکین کی سموتھنیس کر سکیں گے تو آپ لوگ نے اپنے سکین کی سموتھنیس کر دینی ہے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ اپنے موبائل فون میں بلکل پی سی کی طرح ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں آپ لوگ لوگوں نے دیکھا ہو گئے کہ ادھر سموتھنیس اتنی زیادہ ہوتی ہے پی سی میں تو آپ ادھر بھی سموتھنیس کر سکتے ہیں ویڈاؤڈ پی سی اینڈ لیپ ٹاپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سموتھنیس ہو رہی ہے سمپلی اس کو جو ہے نا سموتھ کر دینا ہے جتنا آپ سموتھ کرنا آپ لوگوں نے سموتھ صرف نہیں کرنا بلکہ سموتھر والی آئیکن پر کلک کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ لوگوں کی سکین کی سموتھنیس بہت ہی زیادہ ہوگی اور یہ بلکل اسی طرح لک دے گی جس طرح آپ لوگ پی سی بار ایڈیٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں پہلے آپ لوگوں کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ یہ بہت ہی سمپل آئی اپ ہے اور اس کی اس کا ریزالٹ بھی ایچ ڈی میں آتا ہے فول کوالٹی میں تو اس کو ضرور انسٹال کریں اور اس پر اپنی پیکس آسم بنائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سکین کی سموتھنیس ہو گئی دین اوکی کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد آپ لوگوں کو آپشن نظر آ رہا ہے وائٹن والا اس پر آ جانا ہے اس کی سائز سوڑی ڈگریز کر دینا ہے سائز ڈگریز کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا وائٹ کر دینا ہے وائٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو وائٹ کر دینا ہے دین اوکی کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آ جانا ہے ساتھ والی ساتھ والی آئیکن میں آ جانا ہے ری شیپ آپ کو نظر آئے گا یہاں پر آپ آ کر ری شیپ میں آپ کو لوگوں کو ایک آئیکن نظر آ رہا ہے ہیوی والا ادھر آ کر آپ لوگوں آپ لوگ اپنے ہیر کا ڈیزین بھی چینج کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنے بالوں کو تھوڑا سا اوپر کھینج سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے ہیر کو جس طرح بھی رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں میں سمپلی ایک ڈیزین بنا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائر کا ڈیزین کس طرح کھینج سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائر کا ڈیزین کس طرح چینج ہو گیا یہ کرنے کے بعد دین آپ لوگوں نے آ جانا ہے سکین ٹون والے آپشن پر سکین ٹون والے آپشن پر آنے کے بعد آپ لوگوں کو سکین کا کلر جو بھی آپ لوگ سکین کلر کرنا چاہیں تو آپ نے سکین پر کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کی سکین کے ساتھ کلر میچ ہو رہا ہوں یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کی ادھر ایک آپشن نظر آئے گا آپ اس کو انکریز بھی کر سکتے ہیں اور ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں تو میں ابھی سیمپل بس اس کو ایکزٹ کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کو آپشن نظر آ رہا ہے بلر والا اس پر آ جانا ہے تو آپ ادھر آپ لوگ فل بلر نیس کسی بھی چیز کی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس چیز کو بلر کرنا چاہے آپ لوگ بلر کر سکتے ہیں اس کا ایک اور یوز میں میں آپ کو بتانے والوں بلر والے آئیکن کو کلک کر کے آپ لوگ اپنی سکین کو بھی بلر کر سکتے ہیں اس طرح یہ آپ لوگ سکین کا لوگ چینج ہو جائے گا دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دین اوکی کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ انہیں آ جانا ہے میک اپ والے آئیکن پر اس پر آنے کے بعد آپ لوگ انہیں اپنے ایڈیسمنٹ کر لینی ہے جہاں بھی ہو تو سمپل ہی یہ آئیکن اتنا یوز ہونے والا نہیں ہے اس کو ریمو کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے آ جانا ہے فلٹر پر یہ بہت ہی یوزفل آئیکن ہے تو اس پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ جو بھی فلٹر لگانا چاہیں تو سمپل ہی ادھر میں آپ لوگوں کو تین فلٹر ایسے بتا رہا ہوں بہت ہی یوزفل فلٹر ہیں ساب سے پہلا فریش والا فلٹر ہے اس کو آپ لوگ نے انکریز کر دینا ہے انکریز کرنے کے بعد اوکی کر پسکر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آجانہ ایوجینیٹر والے آپشن میں جو یہ آپ آپ میں آگیں گے تو اس پر کل کر دیں کلک کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو انکریز کردیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پیک کی کس ترح لاک بن گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگو دوسرا فیلٹر بتانے والا ہوں دوسرا فیلٹر میں سے جو ہے وہ ہے آئس لینڈ آئس لینڈ میں آ جانا ہے آپ لوگوں نے اس کو فل انکریز کر دینا ہے آپ ایجسپ کر سکتے ہیں جتنا رکھنا چاہیں یہ دیکھیں انکریز کرنے کے بعد دین اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے ویجنیٹ پر آ جانا ہے اور اس کو انکریز کر دینا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پکچر کی کس طرح لوک بن گئی ہے پڑھا ہے دین اگین آپ لوگوں نے اور آپ لوگوں جو فلٹر میں بتانے والوں وہ فلٹر فیلٹر بہت ہی یوسفل فلٹر ہے مادرن دور میں تو اس فلٹر کا نام ہیں تو ادھر آپ لوگوں نے آ جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کونسا آپ لوگ کی پڑھ پر فیلٹر اپلائی ہو گیا ہے اس کو فلٹر کو تک کرکے دین آپ لوگوں نے ویجنیٹ والے اپشن میں آ جانا ہے آپ لوگوں نے اس کو انکریز کر دینا ہے انکریز کرنے کے بعد اکی کر دینا ہے اکی کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی پیک کا کس طرح ڈیزائن بن گیا ہے اور آپ لوگوں کو اوپر ایک آئیکن ایک ایرو نشان نظر آئے گا ٹیک والا تو اس پر کلک کرنا ہے تو آپ لوگوں کی پیک سیف ہو جائے گی تو جی فرینڈ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگی اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کا اچھی لگی تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبیں تاکہ اسی طرح فل ایڈیٹنگ والی نیو ٹریکس اور نیو ٹیپس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں اور آپ لوگوں کو ایک نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچا سکوں تو اسی کے ساتھ مجھے ازادت اللہ حافظ